سلام آب questão روئن رئیو آئی این روئن لائف روئن لائف میں جاتا ہے زندگی برباد کرنا اور اگر آپ کو کہنا ہے کی تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے تم نے میری زندگی برباد کر دیئے یہ سینٹنس جو ہے ہمارا پریزنٹ پرفیکٹنس ہے اور پریزنٹ پرفیکٹنس میں جو ہیں جو سینٹنس ہوتا ہے جو واقع ہوتا ہے اس کے آخر میں یا تو چکا ہے چکی ہے چکے میں یا دیا ہے کیا ہے کہا ہے آدھی شفتہ آتے ہیں اور اس کا تھوڑا سا رول میں آپ کو بزا دوں اس کا یہ رول ہے وہ یہ subject plus has oblique have plus verb کی third form plus object تو یہاں پر جو subject تم نے مطلب you تو you کے ساتھ آپ جانتے ہیں تو یہ sentence اس طرح سے بنے گا کہ تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے you have ruined my life you have ruined my life تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو you are ruining you are ruining your life اس نے میری زندگی برباد کر دی he ruined my life آپ پچھلے سال سے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو آپ پچھلے سال سے اپنی زندگی برباد کر رہے ہو you have been ruining your life since last year آپ کب تک اپنی زندگی برباد کرتے رہو گے آپ کب تک اپنی زندگی برباد کرتے رہو گے آپ میری زندگی برباد کرنے والے ہوتے کون ہو گائز اس کو یا دچیت کر یا کھسی آ کر یا ایریٹیشن فیل کر کر جب کوئی سینٹینس اس کو بولتا ہے اس سینٹینس کو تو وہ اس طرح سے بولتا ہے کہ آپ میری زندگی برباد کرنے والے ہوتے کون ہو تو ہم بولیں گے who the hell are you who the hell are you to ruin my life who the hell are you to ruin my life آپ کے زندگی برباد کرنے والے ہوتے کون ہو میں نے آپ کا یقین کیا میں نے آپ کا یقین کیا I believed you اور گائز ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ I trusted you اور گائز ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ I relied on you I relied on you میں نے آپ کا یقین کیا اور تم نے مجھے دھوکا دیا اور تم نے مجھے دھوکا دیا and you cheated me گائز ویسے اگر پریم میں یا دوستی میں دھوکا دیا جاتا ہے تو اس کو ہم بیٹرے بولتے ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں and you betrayed me ویسے اگر بزنیس بغیرہ میں کوئی دھوکا ہوتا ہے تو وہ ہم چیٹ بولتے ہیں اور جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے ساتھ میرے کاروبار میں دھوکا کیا ہے تو ہم بولیں گے he has cheated me in my business یا پریم میں وشغاز خات کرنا یا دھوکا دینا جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں تو you betrayed me تم نے مجھے دھوکا دیا وہ تمہاری زندگی برباد کر رہی ہے وہ تمہاری زندگی برباد کر رہی ہے she is ruining your life she is ruining your life وہ تمہاری زندگی کئی سال سے برباد کر رہی ہے وہ تمہاری زندگی کئی سال سے برباد کر رہی ہے تو گائز ہم اس کو اس طرح سے بولیں گے she has been ruining your life for many years she has been ruining your life for many years میں آپ کی برباد میں آپ کی زندگی برباد کیوں کروں گا میں آپ کی زندگی برباد کیوں کروں گا تو ہم اس کو اس طرح سے بولیں گے why shall I ruin your life why shall I ruin your life گائز آج کل جو train چل رہا ہے وہ will کا چل رہا ہے shape کا استعمال لوگ نہیں کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے بھی بول سکتے ہیں کیونکہ spoken english میں جو ہے آج کل will ہی بولا جا رہا ہے تو آپ بولیں گے why will I ruin your life why will I ruin your life اوکی اب آپ کو یہ بولنا ہے کہ انہوں نے انہوں نے ہماری زندگی برباد نہیں کیے بلکہ ہم نے خود اپنے پیروں پر کلھاڑی ماری ہے انہوں نے ہماری زندگی برباد نہیں کیے بلکہ ہم نے خود اپنے پیروں پر کلھاڑی ماری ہے گائز اس پر انگلیش میں اس طرح سے کہیں گے کہ they did not they did not ruin our life they did not ruin our life انہوں نے ہماری زندگی برباد نہیں کیے تو کیے تو اگر present perfect ہے تو آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ they have not they have not ruined our life انہوں نے ہماری زندگی برباد نہیں کیے اور اگر sentence اس پر رکھتا ہے کہ انہوں نے ہماری زندگی نہیں برباد کی مطلب کی past indefinite تو آپ جانتے ہیں کہ subject plus work to second form plus subject تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے ہماری زندگی برباد نہیں کی تو ہم بولیں گے اس کو they did not ruin our life اکی بلکہ ہم نے خود اپنے پیروں پر کلھاڑی ماری ہے but but we ourselves we ourselves have hit the axe on our feet we ourselves have hit the axe on our feet مطلب کہ ہم نے خود اپنے پیروں پر کلھاڑی ماری ہے اور ہم ان پر الزام لگا رہے ہیں اور ہم ان پر الزام لگا رہے ہیں and we are blaming them and we are blaming them کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو why are you saying so why are you saying so okay guys اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان سے کہنا ہے کہ آپ غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہو آپ غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہو تو guys اس کو ہم انگلیش میں اس طرح سے کہیں گے کہ you have become یا you have got you have got the victim of misunderstanding you have got the victim of misunderstanding یا آپ بولیں گے کہ you have become the victim of misunderstanding میں آپ کی غلط فہمی کیسے دور کروں میں آپ کی غلط فہمی کیسے دور کروں guys غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہم جو word کا استعمال کرتے ہیں جو word ہے ہمارے پاتھ وہ ہے remove remove بھی اس ہوتا ہے ختم کرنا یا کہنا چاہیے کہ ختم کرنا تو غلط فہمی ختم کرنے کے لیے ہم کہیں گے پھر اس طرح سے اور remove guys اتارنے کے لیے بھی آتا ہے جیسے کی میں کہوں کہ آپ اپنے آپ اپنے چپل اس کمرے کے باہر اتاریے آپ اپنے چپل اس کمرے کے باہر اتاریے تو میں بولوں گا remove your sleeper remove your sleepers remove your sleepers out of this room اور ہم میں واپس اپنی بات پر آ رہا ہوں جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں آپ کی غلط فہمی کیسے دور کروں یا مجھے آپ کی غلط فہمی کیسے دور کرنی چاہیے guys shoot جو ورڈ ہے اس کا مطلب چاہیے ہوتا ہے اور جہاں پر ہندی کے واقعے میں آگے میں کروں جاؤں کھاؤں اس ٹائب کے واقعے ورڈس آتے ہیں تو وہاں بھی ہم shoot کا استعمال کرتے ہیں میں آگے آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں کہ ہم اور کس طرح سے shoot کا استعمال کرتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ میں آپ کی غلط فہمی کیسے دور کروں میں آپ کی غلط فہمی کیسے دور کروں how should i remove your misunderstanding how should i remove your misunderstanding اور اگر آپ کو کہنا ہے کہ میں نے میں نے آپ کی غلط فہمی دور کرنے کی بہت کوشش کی میں نے آپ کی غلط فہمی دور کرنے کی بہت کوشش کی تو میں بولوں گا کہ i tried i tried my best to remove misunderstanding i tried my best to remove your misunderstanding لیکن آپ کبھی مجھے سمجھنے کو تیار نہیں ہوئے مطلب کہ آپ کبھی میری بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوئے but you never got ready to understand me اور آپ نے مجھے سمجھنے کی کوشش کبھی نہیں کی اور آپ نے مجھے سمجھنے کی کوشش کبھی نہیں کی and you never tried to understand me and you never tried to understand me now 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 tell me what should i do now tell me what should i do میں اس بارے میں کس سے بات کروں whom should i talk to about it whom should i talk to about it go out of order i got valuable time which you devoted to listening to this very trivial but moody guy and insha Allah in coming time i shall try my level ways to let you know more and more about english I am not the canon of anywhere but whatever knowledge Allah has best tried to me i try my level ways to just let you know about it so that you may learn something from my knowledge and i am grateful to all of you from the bottom of my heart anyways thanks a lot in the last i would like to say Allah Hafez Assalamualaikum Good Night